اس پر آسانی آپ کو مل سکے یہ چاہت ہے تو جو سامنے والا ہے جو طالب ہے اس کو جو چاہت ہے لیکن مطلوب جو ہے اس کو نہیں چاہتا یا نہیں اس کے عزت کرتا نہ ہی اس سے پیار کرتا ہے تو یہ جو ہے خاص کر خواتین کے لئے ہوتا ہے اگر شوہر کا مسئلہ ہو تو وہ خواتین کرے اگر شوہر اگر بیوی کا مسئلہ ہو تو پھر وہ شوہر کرے تو ان کے لئے بھی بہت جائز یہ جو میں آپ کو آج بتانی جا رہی ہوں علم بہت ہی نایاب ہے یعنی کہ گھر میں ہو اور اس گھر میں کوئی چیز پنچا سکتے ہو یا میٹھا کوئی پنچا سکتے ہو تو پھر آپ نے مٹھائی کے اوپر یا کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے تو یہ اس کو کھرانی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر مخبت کی جو بلندی ہے وہ باوقار ہو جائے گی اور نمبر دو اس کے اندر ایک ایسی آگ سے لگ جائے گی جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں جب تک آپ کے پاس نہیں آئے گا اس کو سکون نہیں آئے گا یہ بہت نایاب وظیفہ ہے یہ آپ لازمین کیجئے گا نمبر دو اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ نے یہ جو آیات مبارکہ سکرین پر چل رہی ہے سورہ یوسف کی ہے 29 اور 30 آیاتیں ہیں ٹھیک ہے 29 اور 30 کے درمیان کے ادر سورہ یوسف ان کی نایاب آیاتیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لازمین کیجئے گا یوسف سے لے کے یوسف آریزو یہاں سے لے کے فیصلال ان مبین تک آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ سکرین سے آپ اتار لیں گے تو انشاءاللہ اتنی اتنی پچینی ہو جائیں گی اس کو کہ جب تک وہ آپ سے ملے گا نہیں کہ جب تک وہ آپ سے ملے گی نہیں اس کو سکون نہیں آئے گا نمبر دو اگر آپ اسی سورت کی آیات کو کاغس میں دپیٹ کر اپنے بازو پر باندھ لو ٹھیک ہے اپنے بازو پر پانی نہ لگنے ہو اپنے بازو پر باندھ لو طلب کرنے والے کے پاس نہ پہن جائیں تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا دن رات کو اس کو ایسی بچینی لگے گی اور اسی کی یاد ستائے گی یہ بہت نایاب وزیفہ ہے لازمین کیجئے گا اسی وزیفے کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال دکھئے دعا میں ادھرکی اللہ تعقیق کو کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے جو آپ لائیو میں ہی شیئر کر سکتے تو میرے ایمیل پر آپ بات کر سکتے ہیں اور اگر ایمیل پر بھی بات نہیں کر سکتے تو پھر کمٹس پر بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل و پریشانی ہیں ضرور حل کی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہیں جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہیں گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہیں رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھریلو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس پہنے کو یاد کریں اور چینل بھی آرکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس پہنے کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل وزاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ